موسیقی اسلام علیکم پروگرام پیام سیام کی خوبصورت سیکمن انداز و بیان کی میزبہ میں ہوں فاطمہ آیاز ہمارا یہ خوبصورت سیکمن انداز و بیان جس میں ہمارے پاس ہر روز مختلف شہروں سے تین ناوہ مقررین موجود ہوں گے جی ہاں مقررین کی جانے سے پہلے میں آج کے موضوع کے حوالے سے بتاتی چلوں جو ہے ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریب تمام تو اب میں اپنے پہلے مقرر کی جانے چلتی ہوں جو ہے محمد زبیر جن کا تعلق ہے شکرگر سے اور یہاں جیسی یونیورسٹی کے طالب لہم ہے کسرے سکوت میں پھوٹنے والی کمپل شعور کی کرنوں سے محروم رہتی ہے صدر علی وقار کیونکہ جمعود کے بدھ کو پوجھنے والے اپنی بصیرت کو گرم سیکھوں سے داگ دیتے ہیں اور اس کورے دان میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں بے حسی کی روٹیاں پھینکی جاتی ہیں اور اپنی بربادی کے قصے کو وجہ تعمیر بنانے کی بجائے شہرہ حیات پر پڑے سسکتے رہتے ہیں کیونکہ نئی تعمیر کے لیے نئی سوچوں کو کشید کرنا پڑتا ہے تخریب کے کافلے سے بغاوت کر کے نئی تعمیر کا باپ لکھنا پڑتا ہے کہ زیوہ کر جب تباہی کا حیولہ جاپانی دروازے سے آٹھ اکرایا تو ایٹمی قبروں میں سونے والی قوم نے تباہی کی تمام داستانیں مفاہمت کے صندوق میں بند کر دیں تخریب کاری کے چھالوں نے انہیں تعمیر نو کی ایسی منزلیں دکھائیں کہ جاپانی قوم ایک مضبوط قوم بن کر ابری وہی تخریب کار آج ترقیافتہ جاپان کی درتی پہ تخریب کاری کی یادگار پہ کامیابی کے پھول چڑھانا عزاز سمجھتے ہیں کہ زیوہ کر جب سنہ تاریخ سے یہ اصول جاری ہوا کہ ہر نالائک ملہ کی ناؤ کا دوب جانا مقدر ہوتا ہے تو دیوار چین کی کوک سے ایک انقلاب کا جن ہوا گمنامی کی سرنگوں میں اپنے اجداد کی نہ اہلی جیسے قدیم ورسے کی حفاظت کرتی قوم نے جب عزم تعمیر کا جام پیا تو ناکامی کے تمام قصیدے انہی سرنگوں کے پیٹ میں دفن کر دیئے ایک سوچ ایک عزم اور دنیا پہ معاشی حکمرانی کے ہر چینی خواب کی بنیاد میں وہ تخریب کاری ہے جو انہوں نے ناکام ماضی کا توق گلے سے اتار کر کی کہ حیف صد ہے کہ شاہی نہ بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ ہے عزل سے ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات آج کے ہمارے دوسرے مقرر جو ہے محمد احمد جن کا تعلق لہور سے ہی ہے اور جی سی یونیورسٹی کے تعلیب علم ہے ارادہ تکمیل کی دہلیز اور نظریہ تعمیر کی بنیاد ہوا کرتا ہے صدر علی بکار جن لینے والا ہر نظریہ خود کئی نظریات کی تخریب کاریوں سے حاصل کیا جاتا ہے تاریخ نے دیکھا کہ جدت کی راہوں پہ نکلنے والے یورپ نے جمہوریت کی خاطر پہلا نشانہ صدیوں پرانی مذہبی سیاست پہ دے مارا دو برعازموں کا جھمر بنے ترک اگر اپنی تاریخ کے زوم میں گھم ہو جاتے تو یہ دنیا ترکی کی معیشت تو دور اس کا نام تک بھول جاتی کیوبا کے ویران جزیرے کو اشتراکی نظام کا مسکن بنانے والا چی گویرہ سرمایہ دارانہ نظام کی فولادی بنیادوں کو ہلانے کا ہنر جانتا تھا سوحیف ہو ہم ایسے لوگوں کی قسمت پر کہ ہم نے جب جب نئی تعمیر کی کوشش کی تو پرانے فرسودہ نظریات کو توڑنے سے ڈرتے رہے ہم نے شعور کو کسی غار میں رکھ کر دہانے پہ تاثب کے پتھر رکھ دیئے ایک پتھر دو قومی نظریہ کا پتھر کہ جس سے ہم نے سو قومی نظریہ سکھے ایک پتھر خان کا ہی نظام کا پتھر جو ہمارے ازہانوں قلوب کو وست دینے والی ہر شہرہ پر رکاوٹ بنا کھڑا ہے اور نہ جانے ہم خود پہ مسلط چھدہ کئی اٹل نظریات کو فروغ دیتے رہے بس اسی گمان میں کہ ہم بڑوں کے نظریات کا پاس رکھیں گے ہم نئی تعمیر کے لیے اٹھے تو بنیادوں کے خلے کے خوف میں دوبارہ بیٹھ گئے کہ ہم پرانی یاد کی تعمیر ڈھانا بھول جاتے ہیں ہم ایک گھر سے نئے گھر کو بسانا بھول جاتے ہیں نکل جاتے ہیں دریہ پر پانی پٹھ کے لیکن کنارے کو کنارے سے ملانا بھول جاتے ہیں کنارے کو کنارے سے ملانا بھول جاتے ہیں بیزاری بیداری کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے صدر علی بکار جو موجودہ کالب کی ماہیت کو چیرتے ہوئے ان کلابی راہوں کو ہنوار کرتی ہے وہی بیزاری جو فرانس روس اور ایران میں برپا ہوئی تو سوئی ہوئی عوام کو خون کے کتروں سے جگاتی رہیں وہی بیزاری جو ٹیگور اقبال اور مرتضی متحری کے لفظوں میں جھلکتی تو قوم کی تھنڈی سوچوں کو متحرک کرتی مگر وائے ہو ہم پہ کہ یہ سبق بھی ہم نے این برعک سمجھا اور بیداری سے بیزاری کی راہ کو سرات مستقیم جانتے ہوئے جہالت کی اندھیر نگر میں جا بجا چلتے رہے مگر کون مصبت تخریب سے نئی تعمیر کا نوہ پڑے کہ کب تلک سہتے رہو گے اس طرح صدمات کو تیرا بختو اب بدل دو اثر کے خالات کو گرمی خرشید بخشو خواب کے ذرات کو نور کی وادی میں لاؤ کشتہِ ظلمات کو موجے شب جھٹ چکی ہے لمحہ بیداری کا ہے وقت کے اس تعمار سے اظہارِ بیزاری کا ہے وقت کے اس تعمار سے اظہارِ بیزاری کا ہے شکریہ آج کے ہمارے تیسرے اور آخرے مقرر حافظ نئیم جن کا دعلق لہور سے ہی ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہے نظامِ کونہ کی گرتی ہوئی امارت کے سائے میں بیٹھنا ہماکت ہے صدریہ علی بکار کیونکہ کازیِ دوران کو تلو ہوتے ہوئے منظروں سے والہانہ عقیدت ہے سو لمبے سائے وقت کے کاندوں پر بوجھ سمجھے جاتے ہیں ہم اکیسمی صدی میں کھڑے ہیں مگر ہمارے جھوپڑے پتھروں کے تاریخ سائے میں استادہ ہیں ہمارے شعور اس مٹی تلے دفن ہیں جن میں ہمارے اسلاف کی ہڈیاں پشیدہ ہیں اور ہم جہل و ہماکت کی ظلمت میں محصور امیدوں کے چراغ اپنی لڑکھڑاتی ہوئی تہذیب کے فسردہ بام پر رکھ کر دعاوں سے امیدیں صبح نو لگائے بیٹھے ہیں مگر کون بتائے صدریالی وکار کہ امیدوں کے بجے ہوئے چراغ فقط وظیفوں سے روشن نہیں ہوا کرتے ہم سروں پر بے سرو سمانی لاد کر فرسودہ نظام کے سہن میں دریدہ بدن کھڑے ہیں کیونکہ ہماری جمہوریت وہ سانپ ہے جو ہمارے سینے پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے اور وقفے وقفے سے آمریت کا زہر بھی اگلتا رہتا ہے اور جب پیاس کی شدت سے ہمارے لب سوختے ہیں اور اپنے ارد گرد ابلنے والے زندگی کے چشموں کی جانب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ناسے ہمیں سہراب ہو کر جینے کی بجائے پیاسا مر جانے کی تلقین کرتا ہے تو پھر ہم پوچھتے ہیں صدریاری وقار کہ کب تک ہمارے جسم ہمارے بے ایمانوں اور قاتلوں کے چنگل میں لرزتے رہیں گے کب تک ہماری روحیں ہمارے مذہبی پیشواؤں کے پنجوں میں جکری رہیں گی کب تک ہمارے صفے ہمارے جھوٹے کلم کی سیاہی چاہتے رہیں گے ہم مانتے ہیں کہ ہم نے علات شعور کو سوائے زنگلود کرنے کے اور کچھ نہیں کیا مگر ہم اب وعدہ کرتے ہیں کہ انہی نامکمل ہاتھوں سے نئی تحذیب اور نئے شہر قائم کریں گے کہ یہ موجودہ طریقے راہی ملک ادم ہوگے نئی تحذیب ہوگی اور نئے ساما بہم ہوگے نئے انوانات سے دکھائیں گے زینت ہسی اپنی نئے انوانات سے دکھائیں گے زینت ہسی اپنی نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوگی نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم خوشیاں یہ بیٹنگ خوشیاں ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تقریب تمام اور آج بھی ہمارے پاس تین مقررین موجود تھے محمد زبیر صاحب موجود تھے محمد احمد صاحب موجود حافظ نئی صاحب موجود تھے ان تینوں کا تعلق جی سی ی 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 جنگ بڑھتے ہیں آج جو تقریری مقابلہ تھا وہ بہت دلچسپ تھا اور دیکھنے کے قابل تھا اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ آج کے نتائج کو فیصلہ ہوگا تھوڑا کرنا مشکل ہوگا تو بلادہ خیر ہم جلتے ہیں جناب سب سے پہلے ڈاکٹر تنویر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے مقابلے کے باہر سب سے پہلے دعاگوں کا بہت شکریہ آپ نے اپنے اس پروگرام میں مدلو کیا مجھے اور مجھے اعزاز بکشا کہ میں ان سٹوڈنٹس کو جج کر سکوں اور جہاں تک آپ نے میرے تعلیمی کیرئیر جی بیٹنگ سے ریلیٹڈ کچھ ایکسپیرینسز یا میرے اعزازات پہ بات کی الحمدللہ یہ ایک تو نیچرل سی چیز ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے لیے اور دوسرا افرٹ کرنی پڑتی ہے اور اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے اب آتے ہیں نتائج کی طرف میں نے کوشش کی ہے بلکہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو پرپر طریقے سے جج کیا جا سکے کچھ چیزیں ہم نے ڈیسائیڈ کی تھیں خاص طور پر کانٹینٹ سے ریلیٹڈ روانی سے ریلیٹڈ تلفز سے ریلیٹڈ جسٹیفیکیشن اور جو دلائل سٹوڈنٹس نے دیئے تو ان میں جو سب سے پہلے محمد زبیر صاحب تھے اگر ان کی بات کرتے ہیں تو اوورال بہت اچھا اندازہ بیان محمد زبیر آپ کا بہت اچھا اندازہ بیان تھا اور لیکن انفرچنٹلی جو آپ نے دلائل دیئے خاص طور پر جاپان اور امریکہ کی آپ نے بات کی اور ہم ہر نئی تعمیر کو لازم ہے تخریبے تمام سے ریلیٹڈ کر پائے جس طرح سے آپ نے تعمیر نو پہ فوکس کرتے ہوئے پیش کرنے تھے اوورال آپ کا اندازہ بیان بہت زبردست رہا آپ نے روانی اور تسلسل کے ساتھ اپنا مدہ جو ہے وہ بیان کیا بارحال اس میں فائنل ڈیسیجن تو ظاہر ہے میوچول کانسینسس سے علی بھائی جو ہیں وہ آپ لوگوں سے شیئر کریں گے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس تھے محمد احمد صاحب جو جیسی یونیورسٹری سے تھے تو احمد آپ نے اوورال ماشاءاللہ اوورال اگر بات کی جائے آپ کے تینوں جو آج کے مقررین تھے تو ان میں سے آپ کا جو اندازہ بیان تھا جو آپ کا کانٹینٹ تھا مواد تھا دلائل تھے ایکزیمپلز تھی وہ باقی دونوں سے کمپیرٹیو بہت بہتر تھی اور ایک چیز میں یہاں پہ ہائلائٹ کرنا چاہوں گا آپ نے نظریہ پاکستان کے حوالے سے بات کی تو میرا بچہ آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی ہم نظریات کی یا آئیڈیالوجی کی بات کرتے ہیں تو آئیڈیالوجیز ختم نہیں کی جاتی ہیں آئیڈیالوجیز بیس پروائیڈ کرتی ہیں تعمیر ناؤں کے لیے تو آپ نے آئندہ جب بھی کسی مقابلے میں حصہ لینا ہے تو اس چیز کو آپ نے مدنظر رکھنا ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو پرموٹ کرتے ہوئے یا اپنی آئیڈیالوجی کو بیس بناتے ہوئے ہم کس طرح سے تعمیر کر سکتے ہیں باقی اوورال بہت اچھا رہا حافظ نعیم صاحب آپ کا بھی جو اندازہ بیانتہ بہت اچھا تھا شروع آپ نے بہت اچھے طریقے سے کیا لیکن دنمیان میں آپ ایک ایسا ٹائم آیا کہ آپ نے فنبل بھی کیا اور اس طرح سے آپ اپنے اوپر کنٹرول بھی نہیں کر پائے جو کہ ظاہر ہے کسی بھی مقرر کا خاصہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی سپیچ کریں یا بولیں تو آپ پہ اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے تو یہ تھوڑا سا آپ کا جو ہے وہ دیفیشنسی رہی اوورال تینوں جو مقررین ہیں وہ اوورال بہت زبردست اور میں کہتا ہوں کہ دل کو چھو لینے والے انداز میں آپ لوگوں نے اپنا مدہ بیان کیا باقی فرز سیکنڈ یہ تھرڈ پوزیشنس یہ وقتی ہوتی ہیں اور مین یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے ایکسپریس کرتے ہیں تو میں آپ کو اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تینوں مقررین نے بہت اچھے انداز میں اپنا مدہ جو ہے وہ پیش کیا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کیا بہت شکریہ جی بالکل بالکل درست فرمایا اور یہاں پہ آکے کھڑے ہو کے بولنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جی علی صاحب آپ کیا کہنا چاہیے بے شک جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو بندہ اپنی غلطی ایکسپٹ کرتا ہے ہمیشہ وہی کامیاب ہوتا ہے غلطی ایکسپٹ کرنا بڑے ضرف کی بات ہوتی ہے اور ایک مقرر بچے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ روستر پڑھاتے تو اس کو خود بخود اندازہ ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں کیا ڈلیور کر کے جا رہا ہوں میں کون سا کونٹنٹ ہے جو لے کر آ رہا ہوں معاشرے کے لیے اور میں کون سا ایسے الفاظ ہیں جس سے فلاور بقا کی بات کر رہا ہوں اور اس کو بہتر پتا ہوتا ہے اپنا نا فیصلہ وہ خود کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کرتے ہوئے کرے تو ساری باتیں بہت ہی میرے لیے قابل احترام ہیں محترم محسن جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے تمام غلطیاں بچوں کی بتا دی بچوں کو ون بائی ون نام لے کے بتا دی تو میرے خیال سے میں ریزرٹس کی طرف بڑھتا ہوں کہ چونکہ ہمیشہ کمپیٹیشن میں یہ حصہ ہوتا ہے ایک ہار ہوتی ہے جیت ہوتی ہے تو جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ جیتنے والے سے افضل ہوتا ہے وہ سکھ کے جاتا ہے اور وہ تمام بچوں سے بہتر ہوتا ہے تو میں ریزرٹس کی طرف بڑھتا ہوں جو ہمارے ساتھ آج سیکنڈ نمبر پر آئے ہیں جو ہمارے ساتھ آگے جائیں گے محمد زبیر جی سی نسری لاہور سے ان کا تعلق ہے شکرگر سے بلون کرتے ہیں محمد زبیر اور جو فرس پوزیشن پر ہمارے ساتھ آگے جائیں گے محمد احمد ان کا بھی تعلق جی سی نسری لاہور سے ہے بہت اچھا اندازے بیانا تھا بہت اچھی طریقے سے گریفت تھی لفظوں کے اوپر باقی یہ دونوں بچے ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں جائیں گے انشاءاللہ بلکل بہت بہت شکریہ علی حیدر صاحب آپ کا اور دکٹر تنویر صاحب آپ کا آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا بہت بہت مبارک ہو محمد زبیر صاحب اور محمد احمد کو دونوں کا تعلق جی سی یو لاہور سے ہے ہار جیت کھیل کا حصہ ہے اور غلطیوں سے سیکھنا چاہیے جس طرح ہمارے ججز نے بھی فرمایا کہ غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور جو ہارنے والا ہوتا ہے وہ جیتنے والے سے افضل ہوتا ہے کیونکہ وہ غلطیوں سے سیکھتا ہے ہمارا آج کا جو مقابلہ ہے ہمارا آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے اندازے بیان کا سیگمنٹ یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا بریک کے بعد واپس آتے ہیں کہیں مجھائیے کا سٹے ویدہ